دوستو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بلیک اینڈ ڈیکر کا 108 پیسز 108 پیسز ہینڈ ٹول سیٹ یا کٹ بھی بول سکتے ہیں دوستو آج ہم اس 108 پیسز بلیک اینڈ ڈیکر کے ٹول کٹ کا پورا ریویو کریں گے انبوکسنگ کریں گے اور اس کی پوری ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بات کریں گے اس میں کیا کیا ٹول ہے کیا کیا کام آتے ہیں یہ آپ کے لئے فائدے مند ہے یا نہیں آپ اپنے گھر کے لئے یا ورکشاپ کے لئے خریدنا چاہتے ہو تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا یا نہیں تو میں اس کے بارے میں آج بات کروں گا میرا نام ہے مولی سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں SS Fiber Glass and Fabrication Works دوستو آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں میری انسٹاگرام ID مولی سنگھ 1986 ہے لنک میں نے دسکرپشن میں دیا ہوا ہے دوستو چلیے شروع کرتے ہیں یہ بلیک اینڈ ڈیکر کا ہم نے منگوایا ہے 108 پیسز ہینڈ ٹول سیٹ تو اس کے پچھے تام جام پورا لکھا ہوا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے ہم تو ہیں دیسی مشین ریویو والے تو آپ کو دیسی باشا میں بتائیں گے آپ ویسے سکرین شوٹ لے کے اس کو دیکھ کے سمجھ کے پڑھ سکتے ہو یہ کمپنی امریکہ کی USA کی کمپنی ہے میں نے یہ ٹول کٹ مانگوای تھی پچھلے دنوں میں تو میں نے سوچا آپ نے سبھی بھائیوں کے ساتھ اس کو میں شیئر کروں گا دوستو بلیک اینڈ ڈیکر ہینڈ ٹول سیٹ کا لنک میں نے دسکرپشن میں دے رکھا ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو جا کے امیجن پہ چیک کر سکتے ہیں لنک میں نے دسکرپشن میں دے رکھا ہے کتنے روپے کا یہ بھی آپ کو دسکرپشن میں جا کے امیجن پہ چیک کرنا پڑے گا کیونکہ ان سبھی ٹولز کے پرائیز گڑھتے پڑھتے رہتے ہیں میں آپ کو پرائیز بتا کے ایسے خجر خراب نہیں کرنا چاہتا دوستو سب سے پہلے اس میں آٹھ ایل کی کا سیٹ آتا ہے جس میں کی 1.5 ایم ایم سے لے کے 6 ایم ایم تک کی ایل کی سیٹ یہ آتا ہے پورا تو اس کا تو ہمارے پاس ابھی ہمیں کوئی جرورت نہیں ہے ایک یہ سلوشن ٹیپ آتی ہے اس کی کوالٹی بھی ٹھیک ٹھاک ہے جیسا مجھے محسوس ہو رہا ہے ویسے ویسے میں آپ کو بتاتا رہوں گا ایک یہاں پہ ہمارے پاس ایک بلیڈ ہے اس کے اوپر کیپ ہے اور اس سے کچھ بھی آپ کٹنگ کرنا چاہیں تو یہ کٹنگ کرنے کے کام آئے گا ٹرائی کر لیتے ہیں کی یہ کام کرتا ہے یا نہیں یہ اس والے پلاسٹک کو کاٹنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہے لیکن نہیں کٹنگ ہو رہی ہے بڑیا کٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھئے یہ بلیڈ اس پلاسٹک کو آسانی سے کٹ کر پا رہا ہے اور باقی جو چھوٹے موٹے کام ہے وہ تو اس سے ہوئی جائیں گے کٹنگ کرنا ہے پلاسٹک کو کاٹنا ہے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے بلیڈ بہت ہی تکھا ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارا کٹر اور یہ اس کا کیپ اس کے بعد اور کیا ٹول ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ایک یہ آری ہے ہم تو اس کو آری بولتے ہیں باقی پتہ نہیں کیا بولتے ہوں گے انگلیش میں ہم دیسی مشین ریویو والے ہیں اس لیے دیسی دریقے سے ریویو کریں گے یہ کٹ ہو گیا ہے پلاسٹک کا ہے اور میٹل اگر ہوگا تو کٹنگ نہیں کر پائے گا کیونکہ بلیڈ جو ہے یہ بہت ہی باریک ہے تو اس لیے لیکن چھوٹے موٹے آپ کے گھر کے کام آپ اس آری سے کر پائیں گے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے تو یہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد یہ ایک ٹیسٹر پلس ٹیسٹر پلس کم سکروڈرائیور یہ ہے اس سے آپ بجلی کبھی بجلی کا کچھ کام کریں تو اس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس سے کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں تو یہ ہمارا ٹیسٹر ہو گیا یہ ایک ٹورچ دی ہے کمپنی نے بلیک اینڈ ڈیک کر کی طرف سے لیکن یہ جلتی نہیں ہے ابھی اس میں بیٹری ڈلے گی دیکھ لیتے ہیں کتنی بیٹری ڈلے گی چھوٹے والے جو بیٹری ہوتے ہیں جو ریموٹ میں ڈلتے ہیں وہ تین اس کے اندر آئیں گے ابھی میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو جلا کے چیک نہیں کر پاؤں گا آپ کو بھی نہیں دکھا پاؤں گا کتنی روشنی ہے اس کی تو اس کو بھی رکھ دیتے ہیں ابھی لاسٹ میں ہمارے پاس یہ ایک کچھ سکرو ہے کچھ الگ الگ سائز کے سکرو انہوں نے دیئے ہیں اور یہ گٹی ہوگی ہم جو دیوار میں مارتے ہیں کچھ فوٹو ٹانگنے کے لیے یا پھر کچھ گڑی وغیرہ ہینک کرنے کے لیے یا گلاس ہینک کرنے کے لیے تو یہ اس میں کام آئے گا آپ کو اس کے بعد اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے دوستو آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ ہمارا کٹنگ پلیئر پلاس بولتے ہیں ہم اس کو بلیک اینڈ ایک کر کی بیجنگ ہے اس کے اوپر اور اس سے آپ وائر وغیرہ کٹنگ شٹنگ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے وائر کٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں میٹل وائر ہے کٹ رہا ہے کٹنگ کر رہا ہے کوئی دکھت نہیں ہے یہ اپنا کام بخوبی سے کر رہا ہے کٹنگ پلیئر اور اس کو ایک یہ ہے اس کو بولتے ہیں نوز کٹنگ پلیئر تو لونگ یا نوز کٹنگ پلیئر بولتے ہیں اس پہ بھی بلیک اینڈ ایک کر کی بیجنگ ہے آپ دیکھ پائیں گے اور یہ بھی اپنا کام بخوبی کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے ہمار اس کے اوپر بھی بلیک اینڈ ایک کر کی بیجنگ ہے اور اس سے آپ کچھ بھی کام آم آسانی سے کر سکتے ہیں لگتا ہے جیسے سٹیل جیسی فینیشنگ دے رکھی ہے لیکن یہاں پہ تو نکل کوٹیڈ ہے اور یہ ہو سکتا ہے میٹل کا ہی ہوگا سٹیل کا تو نہیں ہونے والا ہے سٹیل کافی مہنگا ہے اس لیے اور اب اس کے بعد آجاتا ہے ایک میزرمنٹ ٹیپ بھی دے رکھا ہے یہاں پہ میزرمنٹ ٹیپ بلیک اینڈ ڈیک کر کا تھری میٹر کا اس سے آپ کچھ بھی میزرمنٹ کر سکتے ہیں جیسے میں اس ڈبے کا میزرمنٹ کرنا چاہوں ہوں تو تھرٹین انچ ہے اور ہائٹ جو ہے اس کی ٹین پوائنٹ فائیو انچ ہے تو ایسے آپ اس سے میزرمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں یہ لوگ بھی ہو جاتا ہے یہ جو ٹیپ ہے یہاں پہ لوگ بھی ہو جاتا ہے جیسے ہی میں لوگ کو ہٹتا ہوں تو یہ اپنے آپ اندر آ جاتا ہے تھوڑا پچھل جیسے ہی میں لوگ کو ہٹاؤں گا یہ اپنے آپ اندر چلا جائے گا اور ایک اس میں یہاں پہ کلپ پور دیا ہے جو کی میں یہاں پہ بیلٹ میں اپنے یہاں پہ لگا سکتا ہوں تو اس کو ایسے میرے کو پوکٹ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہو گیا ہمارا میزرمنٹ ٹیپ اس میں بھی کافی سارے فنکشن دیئے ہوئے ہیں اب اس کے بعد یہ ہے دوستو اس میں ایک اجسٹیبل رینچ دیش سی باشا میں کہوں تو اس کو ہم پانا بولتے ہیں اور اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ لگ بگ میرے کو لگتا ہے بیس بائیس ایم ایم تک اس کو یوز کر سکتے ہیں نٹ بولٹ ٹائٹ کرنے کے لیے کھولنے کے لیے تو اس کی کوالٹی کل ملا کے ٹھیک ہے اور نکل کوٹیڈ ہے بلیک اینڈ ڈیک کر کی بیجنگ اس پہ بھی ہے نکل کوٹیڈ ہے لیکن تھوڑا سا یہ ایسے سے میرے کو اس میں تھوڑی چیہ کمی لگی لیکن ٹھیک ہے ٹائم پاس ہے تو لاسٹ میں ہمارے پاس کچھ یہ سکرو ڈرائیور کے ساتھ یوز ہونے والے کچھ پروجیکٹ ہے تو ان کو میں آپ کو ڈیٹیل میں تھوڑا بتانا چاہوں گا یہ ہمارا سکرو ڈرائیور ہے بلیک اینڈ ڈیک کر کی بیجنگ اب یہ لوک ہے جیسے نورمل سکرو ڈرائیور ہوتا ہے اسی طرح سے اس کو ہم یوز کریں گے پہلے یہ والی بٹ لگانی پڑے گی اس میں یہ لگانے کے بعد اب اس بٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سکرو وغیرہ آپ نے کھولنے ہیں ٹائٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ اسے یوز کر پائیں گے یہ دونوں طرف کام کرتا ہے یہ اب ٹائٹ کر رہا ہے رائٹ اینگل میں گھوم رہا ہے میرے کو ہاتھ چینج کرنے کی جرورت نہیں پڑتی جیسے نورمل سکرو ڈرائیور میں ہوتا ہے ابھی جیسے مجھے کھولنا ہے تو اس کو دوسری طرف چینج کر دوں گا تو ادھر تو یہ کام کرے گا ادھر فری چلے گا رائٹ سائیڈ میں فری اور لیفٹ سائیڈ میں کام کر رہا ہے تو اس کو میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کے لیے ہمیں سارا تام جام چینج کرنا پڑے گا اور یہ ہمارے ہوگے سکرو ڈرائیور مائنس والے ایک ایم ایم سے لے کے ساڑھے تین ایم ایم ون پائنٹ جیرو سے لے کے 3.5 ایم ایم تک ان کے سائیڈ ہیں سکرو ڈرائیور کے تو ان کو ادھر رکھ دیتے ہیں زیادہ یوجیبل نہیں ہے یہ اب یہ سٹار والے سکرو ہیں ان کے اوپر کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے خیر یہ سارے سٹار والے ہیں اور ایک یہاں پہ یہ والا جو پرجہ ہے اس کو یہاں پہ اس کے اندر لگا سکتے ہیں اس کے اندر لگا کے اب جیسے کی ہمیں کوئی بھی نٹ بولٹ کھولنا ہے سوری نٹ کھولنا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو ایسے لگائیں گے سیون ایم ایم کا ہے آٹھ ایم ایم کا لگاتے ہیں آٹھ ایم ایم کا یہ آٹھ ایم ایم کا نکال لیا ہم نے اس میں سے اور اس کو میں آپ کو یوز کر کے بتاتا ہوں کیسے یوز کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ہمیں ڈریل مشین کی سائتہ لینی پڑے گی اور یہ والی جو ڈریل مشین آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ مشین ہے تو اس کا میں نے ریویو کر رکھا ہے آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس مشین کے بارے میں میں نے پورا ویڈیو کمپلیٹ ویڈیو بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جیسے یہ سکرو ہے سیلف سیلف ڈرلنگ سکرو تو میں اسے یہاں پہ انسٹال کر دیتا ہوں ڈریل کی بیٹری لو ہے تو یہ ہو گیا ہمارا سکرو یہاں پہ انسٹال ڈریل کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اس کو بھی سائیڈ میں کر دیتے ہیں اس کا بھی کام نہیں ہے ابھی یہاں پہ اور یہ ہمارا ابھی اس کو ٹیسٹ کرنے کا ٹائم ہے تو کیا ہے تو مان لیجئے ہمیں اس کو نورمل موڈ پہ اب اس کو یوز کر رہے ہیں نورمل موڈ پہ تو یہ ابھی نہیں کھول پا رہا ہے تو اس کو کیا ہے یہاں سے یہاں سے اس کو سین کو چینج کریں گے میں نے اس کو یہاں سے لیفٹ کی طرف گم آیا اور یہ فری ہے اب فری ہے کدھر بھی لوگ نہیں ہو رہا ہے تو رائٹ کی طرف گم آ دیا میں نے تو یہ اب اس کو کھولے گا میرے کو ہاتھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کھولتا جائے گا سکرو کو پورا نکال دے گا تو یہ چیز اس میں خاصیت ہے اس کو بار بار آپ کو اٹھانا نہیں پڑے گا کل ملا کے اس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ گھر کے لیے تو آپ یوز کرنے کے لیے گھر کے لیے تو آپ اسے خرید سکتے ہیں اور ورکشاپ کے لیے یہ بہت بڑیا پرڈکٹ نہیں ہے اگر آپ ورکشاپ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹول میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا لیکن ہوم یوز کے لیے کوئی اچھا افر افر آیا ہو امیجن پیس ہستہ مل رہا ہو تو اسے خرید سکتے ہیں دوستو اب سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس بچہ ہے صرف یہ دیوار میں ہول ڈالنے والے ایٹ ایم ایم سے یہ ہمارے پاس فائی ایم ایم بٹ اور یہ ایٹ ایم ایم بٹ اور یہ یہ دیوار میں ہول ڈالنے کے لیے کسی بھی ڈریل مشین سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں فیلال ہم ان کو یوز نہیں کریں گے کیونکہ پہلے ہی ہم نے پچھلی والی ویڈیو میں دیواروں میں کافی سارے ہول ڈال دیئے تھے تو اس بار ہم ہول نہیں ڈال لیں گے آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں میری انسٹاگرام ایڈی مولی سنگھ 1986 ہے دوستو بلیک انڈ ڈیکر کا ٹول کٹ کا آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیں آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں میری انسٹاگرام ایڈی مولی سنگھ 1986 ہے میں جو چھوٹی چھوٹی جانکاریاں یوٹیوب کے تھروں آپ کے ساتھ سانجا نہیں کرتا وہ انسٹاگرام پہ آپ کے ساتھ سانجا کرتا رہتا ہوں آپ اگر یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج SS Fiberglass and Fabrication ورک کو لائک کریں فولو کریں اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ گھنٹے کا بٹن جرور دمائیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والے دنوں میں ویڈیو مشین ٹول کی fabrication ورک کی اور فائبر شیڈ پروفائل شیڈ کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیواد دوستو بلیک اینڈ ڈیکر بلیک اینڈ ڈیکر ہینڈ ٹول سیٹ بلیک اینڈ ڈیکر ہینڈ ٹول سیٹ کا پورا کی سگار دوستو اس بلیک اینڈ ڈیکر ہینڈ ٹول سیٹ کا میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے امیجن کا لنک جہاں سے جا کے آپ پرائیز چیک کر سکتے ہیں دوستو بلیک اینڈ ڈیکر ہینڈ ٹول سیٹ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے امیجن لنک اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو جا کے امیجن پہ چیک کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے کتنے روپے کا یہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں جا کے امیجن پہ جا کے چیک کرنا پڑے گا کیونکہ ان سبھی ٹولز کے پرائیز گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں میں آپ کو پرائیز بتا کے ایسے خجڑ خراب نہیں کرنا چاہتا موسیقی